بریک کے بعد خوش آمدید میرے صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنی گفت کو کمپلیٹ کرلیں بریک سے پہلے جو آپ بعد پوائنٹ آفیو دے رہے تھے اس کے بعد میں نواز چوری صاحب سے بھی پوچھتا ہوں جی میرے صاحب لیکن بات بہی ہو رہی تھی کہ اس میں جو دو ایشوز ہیں ایک میتھن کا ہے میتھن ابھی پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی کہ یہ 28 گناہ زیادہ یہ محولیاتی اثرات اس کے زیادہ ہیں اوزون لیر کو یہ کاربون مانو اکسائیڈ کاربون ڈائی اکسائیڈ سے اٹھائی گناہ زیادہ پورٹنٹ ہے اور اس کو کنٹین کرنا اس کو کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کو اڈریس بلکل نہیں کیا گیا اس کے جگہ اوپن پائپس لگائے گئے ہیں باقی جو ڈمپنگ کھلی جگہ پر ڈمپنگ ہو رہی ہے وہاں سے بھی یہ میتھن ایمیشن ہوتی جا رہی ہے کبھی کہاں وہ آگ لگی ہوتی ہے تو یہ جو ایشویں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس کی سپیرٹ تھی وہ نہیں اس پہ کام نہیں ہوا یہ ایک ایک جو ہے یہ اس سے بیسٹ ہے جب فانڈز جو ڈیڑھ عرب ہوا وہ ضائع ہوا ہے اور اس کو گورنمنٹ کو ری ویزرٹ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس سے ڈیزائر ڈیزرٹ لیے جا سکتے ہیں چوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اگر کام ہوتا تو پھر اس کا موڈل کیا ہوتا لینڈفیل سائٹز کا اور دوسرا اب اس کا تدارو کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے چونکہ وہاں تو جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے میں کہا جی فوری طور کے اوپر جو ڈیزائن بنایا تھا انہوں نے اور جس کے مطابق انہوں نے چلنا تھا اس ڈیزائن کے اوپر فوری طور کے اوپر مکمل عمل درامت کیا جائے اس سے ڈیمیج کم ہو جائے گا اس سے پولیشن کم ہو جائے گا بنیادی طور کے اوپر وہی ہوتا ہے جی لیٹرز کلیکشن ایڈ ریمووول ٹریٹمنٹ ڈسپوزل اور میتین گیس جو ہے گیسز کی کے لیے پائپس لگانے پڑیں گے گیس کلیکشن سسٹم ہونا چاہیے اور اس کو استعمال کر لینا چاہیے اس گیس کو یہ بنیادی طور کے اوپر انہیں کرنا چاہیے تو باکی جیو میمبرین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نیچے کلے لیئرز جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر اس کے بعد اوپر گریول اس کے بعد پائپنگ سسٹم لیچرٹ کلیکشن سسٹم لیچرٹ ٹریٹمنٹ سسٹم لیچرٹ ڈسپوزل سسٹم یا ری یوز سسٹم اس کے ساتھ ساتھ میتین کلیکشن گیس کلیکشن اور گیس کو یوز کرنا استعمال کی جا سکتی ہے میں یہ ذرہ واضح کر دوں جو اوزن لیئر ہے نا اس کو سی ایف سیز نقصان پوچھاتی ہیں کلورو فلورو کاربنز جو کہ ہمارے ائر کنیشنگ سسٹمز میں یوز ہوتے تھی اب بھی ہو رہی ہیں ان کی جگہ دوسری گیسز آگیاں وہ بھی نقصان پوچھاتی ہیں میتین اور کشت اتنا رول نہیں ہے اس میں لیکن میتین کا رول یہ ہے کہ اس کا گلوبل وارمنگ پوٹینشل سی او ٹو کے مقابلے میں ٹوانٹی ایٹ ٹو ٹوانٹی نائن ٹائمز زیادہ ہے جنہی گلوبل وارمنگ کاربن ڈائکسانڈ کا ایک مولیکیول کرتا ہے میتین کا ایک مولیکیول سے ٹوانٹی ایٹ سے ٹھٹی ٹائم زیادہ گلوبل وارمنگ کرتا ہے یہ ایک اس کی اس سیارے سیناریو میں پانی کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے اور وہ اگر یہ حکومت تو انوارمنٹ فرنٹی نہ ہوئی اور فرض کریں کچھ عرصہ بات پتا جلتا ہے کہ اس کا انوارمنٹ سے کچھ دلجس بھی نہیں ہے اور کوئی یہ فنڈز مختص ہی نہیں کرتی تو آنے والے دنوں میں پولوشن اور پانی اس کو کتنا نقصان ہوگا کتنا محلق ہے یہ سارا دیکھیں یہ بہت سیدھی سی بات ہے اگر تو جو اریجنل ڈیزائن ہے اس کے مضابق چل پڑتے ہیں تو پھر تو نقصان کافی کم ہو جائے گا ختم تو نہیں ہوگا کم ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو پہلے شیلو گرانڈ وارٹر پلیوٹ ہوگا پھر ڈیپر گرانڈ وارٹر پلیوٹ ہوگا پہلے اردگرد کے ایریاز متاثر ہوں گے جو شاہد ہو بھی چکے ہوں اس کے بعد دور کے ایریاز میں متاثر ہوں گے گہرا پانی بھی متاثر ہوگا یہ تو ایمپیکس ہوئیں گے اس کے اوپر وارٹر ٹیبل کے اوپر اور اس کی وجہ سے بیماریاں پہلیں گی جو لوگ وہ پانی استعمال کریں گے وہ بیمار ہوں گے مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں اس پانی میں ہیوی میٹلز بھی ہو سکتے ہیں اس میں بکٹیریاں بھی ہو سکتے ہیں پیتھوجینز ہر قسم کے ہو سکتے ہیں اور اسے بیماری پہل سکتی ہیں بیک میں جو تحفظ مولیات ہیں اس کا ان سارے معاملات میں پولیسی اب تک کیا ہے اتفر اسی بات میں مزید تصریح کرنا چاہتا ہوں ہمارا جیسے کہ میاں صاحب نے اور عمران صاحب نے ذکر کیا ہے کہ سالیڈ بیس جو ہے چھ ہزار سے سات ہزار ٹن کلیکشن ہے دیوائیڈ کرنے تو فرسٹلی تو ہے کلیکشن سسٹم تو عمران صاحب کے بقول کلیکشن سسٹم جو ہے لاہور کا ون آو دہ بیسٹ ان پاکستان وہ فیفٹی پرسٹ تو امپروو ہو گیا تھا ٹھیک ہے چلیں چلیں اب باقی فیفٹی پرسٹس کا ڈسپوزل ہے ڈسپوزل کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ اس میں سے پانچ سو سے ایک ہزار ٹن ہے وہ جو کہ آرگینک بیسڈ ہے اس سے بائیو فرٹیلائزر بنائی جا رہی ہے جو کہ بیلا کے نام سے ادھر ساتھ ہی پلانٹ ہے وہاں پہ یہ جاتی ہے ریسٹ آف دی جو بیسٹ ہے اس کو سیگری گیٹ کیا جا رہا ہے کافی لوگ اس میں سے ریکاوریبل مٹیریلز نکال لیتے ہیں باقی لینڈفل سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں اب اس کے لیے جو میکنیزم ڈیوائز کرنا ہے جیسے کہ پرویسر صاحب نے فرمایا ہے تو وہ نہیں کیا جا رہا تو اور ہم اس کے اس زمین میں میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف آلیڈی ٹیک اپ کیا ہے جیسے کہ میاں صاحب نے پہلے بتایا تھا جی کہ ہماری ایک ریپورٹ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ لیچئر جو ہے نا پروپلی ڈسپوز آف نہیں ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم ان کے خلاف انوارمنٹ پروٹیکشن آرڈر ایشو کریں گے سیکشن سولہ کے تحت اور اگر اس کی کمپلائنس نہیں ہوگی تو ان کے خلاف پھر ٹرائی بودل میں کیس رہے نہیں مصبیل ایشو کرتے کرتے آپ کو دو چار سال اور گزر گئے تو کیا بنے گا نہیں انشاءاللہ اب انہوں نے ری سائیکلنگ کی بات کی گیا اچھا میں مزید اس میں ایڈ کر دیا کہ جو میتھین کا میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں اس زمین میں میری بات ہوئی ہے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو فلیر اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں پائپنگ جیسے کہ آپ نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو نیکس فیز میں اس کو فلیر اپ کیا جائے گا اچھا نہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے لوگو صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے آپ بھٹے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں انہیں پوچھتے ہیں زگ زگ پر آپ کیونی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمارے پاس پیسی نہیں ہے اور وہ سارے بڑا پاورفول مافیا بھی ہے اور پھر ان کو زگ زگ پر لے جانے کے لیے سال کا ایک پورا پیکج دیا جاتا ہے کہ سال کے اندر اندر کوشش کی جائے گی کہ وہ چلے جائیں ٹھیک ہے جی اسی طرح مجھے اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آپ کے مستقبل کا سوال ہے آپ کی اور ہماری آنیوالی نسلوں کا سوال ہے اس پہ آرٹیکل جو سکسٹین آپ نے لگانا ہے اس کے تحت کاروائی ہونی ہے یہ کب عمل میں آ سکتی ہے اور یہ ہنگامی بنادوں پر نہیں سارا کچھ ہو سکتا کیا آپ فوری طور پر کروائیں اور حکومت یہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتے کہ ہمارے پر پیسے نہیں ہے کیونکہ ڈیڈ ارب روپیا تو اس پہ لگایا کیا تھا تو اس کا کیا حل کیا ہے اور انویسیگیٹ بھی اب تو چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ ڈیڈ ارب کیسے لگ گیا کس وجہ سے لگا ایس اوپیز کیا تھی کیا کیا چیزیں وائل اٹ کی گئیں تو کیا اس کا کوئی کوئی ایسی چیز جو جلدی میں ہو سکے جو بہتر طریقے سے ہو بھی سکے نہیں نہیں جیسے آپ نے کہا میں چونکہ اس پروسس میں تھا نہیں جب یہ اس کی اپروول ہوئی ہے یا اس کو جب انویرمنٹ نے جب اس کو اینو سی ایشو کیا ہے تو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اور میں اس کے اوپر کام کروں گا انشاءاللہ اور اس کو جلد از جلد اس کے اوپر اس کو کسی طرف لگائے گی ٹھیک ہے امران ملک صاحب دوزی صاحب کو یہ کہوں گا دوزی صاحب سالسل کا کنٹریک تھا ترک کمپنیز کا حل براک اوز پاک کا دوزار انیس مارچ میں ہتم ہونے جا رہا ہے جلدی جلدی پکڑنے پھر وہ اس لیے کہ آپ نے کہا جی کمپوز پلانٹ لگا ہویا ہے تو کودہ وہاں پہ بھی لے کر جاتا ہے مگر صرف وہاں پہ سبزی منڈیوں کا کودہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کھار بنائی جاتی ہے اور وہاں پہ پلانٹ لگایا ہے صرف انہوں نے اپنی مرضی سے کہ ڈی جی خان کو سیمٹ والے کو کتنا کودہ دینا ہے اور فلان کو کتنا یہ کر رہے ہیں تھوڑا سا ریوی دیو کرتے ہیں مگر 42 سیکشن کے تحت یہ امران ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ محکمت حفظ محول ان کو حکومت نے دیا کیا ہے کچھ نہیں دیا ہوا ان کے پاس مشینری کہا ہے مشینری نہیں ہے اگر ڈیٹا کولیکشن کرنی ہو تو سرویلنس کرنی ہو تو کون ٹی میں ہے دیکھیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک لودی صاحب ہے لاہور پورے میں اور پورے پنجاب میں اور وہی رات تین بجے بھی پوچھیں کدھر ہے تو وہ کہتے ہیں میں بھٹے سے بھائی جانا آ رہا ہوں تو ایک لودی سے کیا کیا آپ کریں گے مران ملک مجھے ذرا سمجھائے نا میں فاظ صاحب یہ کہوں گا کہ میں ان کو نہیں خالی کہہ رہا یہ محکمہ محولیت کا کام ہے انو سی کیسے فرام کر دیتے ہیں انو سی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر یہ انو سی فرام کریں گے تو زہاری باتہ اگلا خلا شریف وہ تمام ملک صاحب جس محکمہ کو آپ نے ٹیم نہیں دی پاورز نہیں دی کچھ بھی نہیں دیا اس کی مجال ہے کہ انو سی دیتے ہوئے آپ کو کچھ کہہ سکے آپ کی بات صحیح ہے ریگولیٹس کیا کیا کریں گے آپ ان کے پاس ریگولیٹس دارہ دیں آپ کے پاس آپ ریگولیٹ نہیں کرتے کرتے ہیں یہ بالکل کرتے ہیں آپ ان کے انو سی کی بغیر سامنے فلم نہیں چل سکتی آپ ہمارے دفتر کے سامنے ڈرامہ وہ نہیں چل سکتا اگر یہ انو سی فرام کریں کہ تو ڈرامہ چل سکتا ہے ہر چیز ان کے پاس ہے مقصد یہ ہے کہ کس طرح ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ میاں صاحب نے پہلے بتایا کہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے اور پریشر کی وجہ سے وہاں پہ سائٹ بنگ گئی ہے اور پریشر کی وجہ سے پورے لاہور میں اسی طرح ہوتا ہے سیاسی پریشر میں نے ان کو یہ کہا ہے آپ یہ دیکھیں عمران ملک یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی کمپین چل رہی ہے ہر صدح پہ کہ لاہور کو ساف پانی چاہیے بس وہ صرف فوٹو سیشن ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ تحفظ محولیات کو انڈیپنڈنٹ کیے بغیر لاہور میں ساف پانی ممکن ہے صرف فوٹو سیشن ہو رہا ہے یہ اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ بارشی ہوئی ہے تو بچ پچا ہو گیا تھوڑا سا سموک بغیرہ نہیں ہوا پہلے سموک تھا اب کل کا پرسوں کا پتہ لگے میکمہ موسیتی کہ یہ سموک ہے ایک سموک الگ ہوتا ہے سموک لگ گیا اور اب جو ہے وہ دھن کے چانس زیادہ ہے چونکہ بارش ہو رہی ہے اب یہی صورتی آلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ان کی بات نہیں کر رہے پورے پاکستان میں وزیراعظم صاحب نے بھی تقریر کی نیچے سے تمام وزراء نے بھی تقریر کی کیا سامنے حاصل ثابت ہم نے ہمارے سامنے آیا کیا کچھ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کیا مصنوعی بارش بھی نہیں کروائی جا سکتی کیا ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ عوام کو بچانے کے لیے مصنوعی بارشیں کرواتے تین چار کوئی مصنوعی بارش نہیں آئی تک آئی پچھلے سے پچھلے سال اتنا زیادہ سموگ پچھلے سال زیادہ سموگ آیا اور اس سال شکر اللہ تعالیٰ کا کہ سبتمبر کے انٹ پر بھی بارش ہوئی اکتوبر میں بھی اور آج بھی تھوڑی سی ہلکی بھلکی بارش ہوئی ہے مگر اس کا فائدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہو رہا ہے باقی میک میں کچھ نہیں کہا رہے تو پھر ظاہری بات آگر میک میں کچھ نہیں کہا رہے تو یہ کمپنیاں جو بنائی جاتی ہیں جن کا سپن کمپنیوں کا کیس نیپ چلا رہی ہے جس پورے الوی ایم سی کیا ساپانی کیا تمام کمپنیز کا ریکارڈ اس وقت نیپ کے اندر کے دفتر اس لیے کہ وہ ان کے پاس چلا گیا مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارا شہر لاہور کے ساتھ صرف مزاق ہو رہا ہے اور صرف مزاق ہو رہا ہے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ یہ نو سیو دیں گے یہ جو سائٹ ہے یہاں پر نہیں بنائی جائے گی راوی بیٹ کے پاس میں بتا تو عمران ملک سے بڑا سادہ ہے سادہ یہ ہے کہ یہ لودی صاحب جب بند کروانے جاتے ہیں تو یہ چوتھے پانچ بھی دوبارہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ وہ بھٹا کھول کے تو نہیں بھٹا ہوا تو یہاں فالو اپ کتنا ہوا ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ فالو اپ کتنا کیا گیا اور یہ جب سے یہ سائٹ بنی ہے تب سے ہی وائلیشن ہے کس دن سنڈرڈ کے مطابق کام ہوا ہے دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے مجھے کچھ کہنے کی جادت ہے جی آتے ہیں آپ کی طرح جی بتائیے بتائیے لودی صاحب عمران صاحب نے ہمارے پورے سال کی ایفرٹ کو بالکل ہی زیرو کر دیا ہم نے تین سو کے قریب فیکریاں بند کی ہوئی ہم نے اٹھائیس سٹیل ملٹنگ انڈسٹریز ہیں وہ اس وقت بند ہیں ان میں سے دس کے اوپر ڈرائے سکربرز لگ چکے ہیں جو ڈیلی کا پانچ ٹن جو ہوا میں جا رہا تھا پارٹیکولیٹ میٹر وہ وہاں سے کلیکٹ ہو رہا ہے تقریبا دو سو کے قریب ہم نے سٹیل ری رولنگ انڈسٹریز کے اوپر ویک سربر لگوا دیا تھرڈ یہ جو انڈیکس کی آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو لاہور کو بند پر شوڑے فیک انڈیکس پانچ ازار کے ایک بندہ لے کے آپ کو دے رہا ہے آپ اسی کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے اتنی طرح کوسلی ایکویمنٹ لگے ہیں جو کہ اس وقت ریڈنگ دے رہے ہیں ون سیونٹی فور ہے آج کی لیکن اور جو بات یہ بسکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ کون سے سورسز ہیں سورسز چاہ رہی ہیں فیکٹریز ہیں ویہیکلز ہیں سب سے بڑے تو یہی سورسز ہیں اس کے بعد بٹے آ جائیں گے کہیں کافی نیچے اور پھر یہ جو رائس جو ہسک وغیرہ ہے یا یہ بھی ایڈ اپ کیجئے گا سر میں بھی اس کی اس کی باری ایک منٹ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کنی پرسن کونٹی بیشن ہے ہر فیکٹر کی بٹے والوں کو اگر پکڑ لیں گے ویڑی گون کیا مسئلہ حال ہو جائے نہیں ہوگا اچھا بلکل صحیح یہ اچھا ہے اب بات یہ ہے بٹا پکڑنے سے خود ہی کہہ رہے ہیں 4.1 ملین ویہیکلز ہیں کوئی ہمارے پر سوسیلٹی نہیں ہے کہ وہ ویہیکلز روڈ وردی ہے یا نہیں ہر گاڑی سڑک پر آنے سے پہلے چیک ہوتی ہے ساری دنیا میں کہ اس کے امیشنز کا لیول کیا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ایک گاڑی جاتی ہے سارے سڑک کے اوپر دعا پھلا دیتی اور ہزاروں گاڑیاں لاکھوں گاڑیاں ایسی ہیں سب سے بڑا جو سورس ہے پولیوشن کا وہ گاڑیاں ہیں اور جو 0.18 پارٹیکلیٹ میٹر سب سے خطرناک وہ گاڑیوں سے نکلتے ہیں اس کے بعد انڈسٹری آگئی اس کے بعد انڈسٹری آگئی چلے انڈسٹری نمبر ٹو آگئی اس کے بعد بٹے دیکھ لیں اور پھر یہ جو کراپ برننگ ہے وہ دیکھ لیں اب بات بسیکلی یہ ہے لینڈفل سائٹس بھی آگئی ہیں ایک بڑی کمنٹ جو سورڈ ویس کو برن کرتے ہیں وہ سب سے آخر میں ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویلیوز ان کے پاس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں اصل میں یہ ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں ابھی میری ایک سورڈ نے پی ای ڈی کی ہے لاہور کی ائر پولیشن کے اوپر اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے وہ آپ ہی کہ میک میں میں ڈیپٹی ڈاریکٹر اسسسنٹ ڈاریکٹر تھی تو اس کے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹوٹل پکچر کلیر ہے ایسے مہینے بھی ہیں جبکہ جو ہمارا ائر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ سو ہوتا ہے ڈیر سو ہوتا ہے ایسے بھی ہیں کہ چھے سو سے بھی زیادہ ہوتا ہے چھے سو سے زیادہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اچھا نہیں وہ اگری نہیں کرے لوگی صاحب کہتے وہ الار ٹھیک نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا ہر جگہ ہوتا ہے لوگ صاحب کہتے میں چلیج کرتا ہوں لوگ صاحب کہتے میں چلیج کر رہا ہوں یہ الار ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ صاحب الار ٹھیک نہیں ہے ان کے ٹھیک نہیں ہے انٹرنیجل ٹھیک نہیں ہے ایک ٹاؤن آلوے بھی لگا ہے وہ بند پڑھا ہے یہ خرابی ہے کہ انٹرنیشنلی لہور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ پلودت ترین بارہ نومبر کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کو بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں لہوڈی صاحب نہیں نہیں ڈیٹا کو چیلنج نہ کریں وہ آپ یہ کسی ایک سائٹ پہ لے پورے لہور شہر کے اوپر تمہیں اس کو انفورس کر سکتے ہیں مختلی پاکٹ میں لیں مختلی چگہ پہ جائے پھر ہوگا سب سے زیادہ جو محولیتی لگیا وہ گارڈن ٹون میں پائی گئی ہے اس رپورٹ میں آئی ہے اس چگہ پہ وہ رہ رہا ہے نا بندہ جو دے رہی ہے یہ جو ایر قوالٹی وہ دے رہا ہے نا وہ وہاں رہ رہا ہے اس نے گھر میں سے پڑھے لیتا اور دے دیتا آپ کو آپ اس کو اناب لے کر سارے چل پڑتے ہیں کہ یہ پورے لہور کا یہ ہوگیا اجاز میاں صاحب یہ پروفیسر صاحب ٹھیک کہتا ہے کہ یہ ویری کرتا رہتا ہے اور یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے یہ انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ڈیٹا ہے جھوڈی صاحب یہ انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ نہیں ہے میں صاحب آپ کو یہ بتا دوں جو ہم نے کام کیا ہے اس کے مطابق کس چیز پہ لیا ہے کس سے لیا ہے میاں صاحب میاں صاحب اپریٹس بتائیے پروفیسر صاحب پہلے میں آپ کو بزاواتے تھا ایک ہے آپ میں آپ اپریٹس بتائیے آپ لے آتے ہیں فرٹیکل اٹھ میٹروں اسے پہ آپ نے ڈیڈنگ لے رہے ہیں ہم نے جرمنسے لے کے آہاں ہیں جاپنیز ہیں امریکن ہیں اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں آپ تو پہلے خود ہی کہہ رہے تھے کہ مارے پاس کوئی علاق نہیں ہے علاق سارے لگے میں ہیں لگے میں ہیں لگے میں ہیں اس وقت پانچ چھے پہلا جو اللہور میں کام کر رہے ہیں مختلف سارے لہور نیٹوں اس سے ائر قوالیٹی انڈیکس بنا رہے ہیں یہ ایک بندہ کر کے لے کر آ رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے لیو جی چار سو اور اتنا میاں جا سار کیا آپ پڑے لے کر بند ہیں تھوڑا سا پریکٹیکل ہی چاہے ہیں آپ چیک کریں ہم نے کبھی آ کے دیکھا ہے کہ مارے کون کا سی چیزیاں سے لگے کی سوٹ نہیں ہے کب آپ آئے ہیں اب میں نے بات سنو ایک قوالیٹی میں بات کر رہے ہیں پوچھے اس نے میں نے اس کو پہنچیسو دفاع میسج کیا کہ تمہاری سورس کیا ہے بات سننے میں جو تم دے رہے ہیں اس کا جواب بھی نہیں آیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے جب سماغ ہوگی یہ آپ نے کب رافتہ کیا ہے ایک سیکھتے میں چار دن پہلے اس کو میسیج کیا ہے میں چار دن پہلے میسیج کیا ہے کہ میں جب بتاؤ تمہاری سورس کیا ہے یہ ایک منٹ میری بات سننے بات سننے کوئی ریپلائی نہیں آیا پروفیسر صاحب کہے رہے چھے سو تک کیا ہے ان کا سورس پوچھ لیتے ہیں جب سماغ ہوگی اور تھک سماغ ہوگی کیا ہوگا ایر قوالٹی اینڈیکس بتائیے لودی صاحب پچھلے سال ہوئی ہے سماغ ایڈمٹ کرتا ہوں اس سے پچھلے سال ہوئی ہے پچھلے سال نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی ہے کہ ہم پورا سال سوئیت رہے ہیں ابھی بھی آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں پچھلے دنوں کا ہمارا اس وقت سماغ آئی نہیں ہے جس کو پروفیسر صاحب کا کلیم ہے چھے سو تک گیا وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں ہم نے کام نہیں کیا پروفیسر صاحب ہم نے کام کیا ہے اور میں اس کو کبھی بھی آپ کو سٹریڈک ہوگی نہیں دوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پارشے ہوئی ہے کہ ہم نے کنٹرول کیا ہے کنٹرول کرنے کی وجہ سے بات ہوئی ہے یہ نہ کہے کنٹرول کیا ہے یہ کوئی لڑائی جگڑے کی بات نہیں اکیڈیمک بات ہے ڈیٹا کے بیس بات ہے آپ نے ڈیٹا دیکھنا ہے آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہر جنگے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ائر کوالیٹی انڈیکس بہت ویری کرتا رہتا ہے اور سماغ جو ہے نوامبر میں ہوتی ہے جنرلی یا سبر میں ہو سکتی نوامبر میں ہو سکتی ہے اس کی تین وجوہات پہلی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹریلیس قطع ہو جاتا ہے پروفیسر صاحب میں شورٹ بریکے کلے لوں بریکے بعد میں دیل سے یہ بات کرتا ہوں آپ شورٹ بریکے بعد دیکھتے ہیں جی پروفیسر صاحب کا کلے میں ہے کہ یہ ائر انڈیکس جو ہے ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے 600 تک بھی کیا ہے اور لودی صاحب فرما رہے ہیں کہ 170 پلس ہوتا ہے میکسیمم اس سے اوپر نہیں جاتا آج کی بعد اور یہ میکسیمم کہاں تک جاتا ہے یہ بھی لودی صاحب سے پوچھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کو دنائے کرتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ موسیقی